بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پوری قوم یوم یکجیتی کشمیر منا رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ دن جو ہے یہ ازاد کشمیری میں اور پوری دنیا میں یہ آج دن منایا جا رہا ہے کشمیر جو ہے یہ اس کو مزور بازو نائنٹین فورٹی سیون میں الادہ کیا گیا حالانکہ یہ کشمیر خطے کا حق تھا کہ اس کو پاکستان میں شامل کیا جاتا لیکن انڈیا کی کوئی اس طرح سے ہٹ درمی یا ان کی ایک دوغلی پولیسی جس کی وجہ سے کشمیر ہمارے ساتھ شامل نہ ہو سکا اور کشمیر جو ہے یہ پاکستان کی تکمیل کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے جب تک کشمیر پاکستان میں شامل نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک نہ تو اس خطے میں کوئی امن قائم ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہماری جو غربت کے یا باقی مسائل جو ہیں یہ حال ہو سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر ہمارا جو بجٹ ہے وہ جنگوں پہ لگ چکا ہوا ہے تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جتنا جلدی حل ہو سکے یہ ایک تو خطے میں امن آئے گا اور اس کے علاوہ یہاں کی ایکنومک اور پاورٹی پوزیشن جو ہے لوگوں کی کوالٹی آف لائف ان کا بڑے گا اور غربت جہاں پہ ختم ہوگی یہ پاکستان یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان چار جنگیں لڑ چکا ہے اور اس کا بیسنج جو تھا وہ کشمیری تھا اور اس کے علاوہ کشمیری پچھلے بہتر سال سے خون کے نظرانے پیش کر رہے ہیں اور ان پہ بہت بڑے ایک سٹیٹ ٹیررزم کے تحت تو بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے جس کو ہر سطح پہ اجاگر کرنا یہ ہماری بحیثیت ہے پاکستانی قوم ہماری یہ ذمہ داری ہے کیونکہ جو فریڈم موومنٹ ہے تحریک آزادی کشمیر جو ہے یہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں وہاں پہ ان کے جلسوں میں آپ دیکھیں یا ان کے پروٹیسٹ میں آپ گر آپ دیکھیں ہیں تو پاکستان کی جھنڈے وہ لے رہا رہے ہیں اور پاکستان کے نعرے وہ ریز کر رہے ہیں وہاں پہ تو یہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اس دن کو ایک فارمیلٹی یا ایک جسٹ ایک روایت یا ایک نمائش کے طور پہ اس دن کو منائیں ہمیں حقیقی طور پہ کشمیریوں کے جو جد و جہد آزادی ہے اس کے ان کی مدد کرنی چاہیے ہر سطح پہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں عالمی طاقتیں جو ہیں بڑی طاقتیں ہماری خارجہ پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ ان کو ہم کنونس کر سکیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اور سٹیٹ ٹیررزم ہے وہاں پہ اور یہ ایک جینورن فریڈم مومنٹ ہے اور اس کا ساتھ دیں دوسرا یہ ہے کہ ہم بجائے زبانی جمع خرچ کرنے کے ہم عملی طور پہ ان لوگوں کی مدد کریں اور تیسری بات جو بڑی ضروری ہے کہ ہم اپنے نظریہ پاکستان سے متعلق اپنے بچوں کے اندر بھی کشمیر کی ازادی کی ضرورت یا اہمیت کو اجاگر کریں ان کی کلاسز کے اندر تاکہ ان کے ذہنوں میں بھی ایک چیز یہ داخل ہو کہ پاکستان میں جو یہ غربت ہے یا یہاں پہ جو بدمنی ہے اور یہاں پہ جو مسائل ہیں اس طرح کے شدت کے ان کا ایک سورس ہے کشمیر کا مسئلہ تو بچوں کے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے پیدا ہونی چاہیے کہ وہ کشمیر کی تحریک ازادی کے بارے میں بہت ایک اچھے انداز میں سوچ سکیں اور جب یہ بڑے ہوں تو اس اس تحریک کو یا تحریک ازادی کو اس کی حمایت کریں اور اس کے لئے چدو جہت کریں گاگ بلیس پاکستان گاگ بلیس جمعہ